اسلام علیکم و رحمت اللہ آج اس ویڈیو میں تارک اور مومنٹ آف فورس یہ ٹاپک پڑھیں گے سٹوڈنٹس اس میں ریجڈ باڈی کی ڈیفائن آئے گی اور ایکسز آف روٹیشن کی دو یہ شارٹ کوئسن پڑھیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں یہ ٹارک والا ہیڈنگ تو ہے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں یہ ٹارک والا لانگ کوئسن بھی اور یہ شارٹ کوئسن بھی ہے کمپلیٹ پڑھیں گے آج اس ویڈیو میں ہم نے یہ دونوں کوئسن پڑھنے ہیں ایک ریجڈ باڈی کیا ہوتی ہے ٹھوس باڈی کیا ہوتی ہے اور ایکسز آف روٹیشن کیا ہے یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ڈیفائنز ہیں شارٹ کوئسن کے پوائنٹ آف یو سے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریجڈ باڈی کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ ایک فیگر ہے یعنی ایک ہم نے ایک ریجڈ باڈی لی ہے ڈیفائن ابھی ہم نے اس کو نہیں کیا سب سے پہلا سنٹینس ریجڈ باڈی وہ ہوتی ہے جو سمال پارٹیکلز سے مل کر بنی ہوئی ہو ہو یعنی جس میں بہت ہی بہت زیادہ پارٹیکلز ہوں اور بہت سمال پارٹیکلز ہوں ٹھیک ہے ریجڈ باڈی کمپوزڈ آف لارج نمبر آف سمال پارٹیکلز ریجڈ باڈی وہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ پارٹیکلز سے مل کر بنی ہوئی ہو اور وہ پارٹیکلز بہت سمال ہوں دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں فگر سے تو یہ پارٹیکلز کا یہ پیر ہے یہ پیر ہے یہ پیر ہے یہ پیر ہے یہ پیر تو اس طرح ریجڈ باڈی میں جو پارٹیکلز ہوت ہوتے ہیں وہ پیر کی فامی ہوتے ہیں اگر اس بارٹ کی اوپر میں کوئی لگاؤں کوئی باڈی یا ہمیں نہیں پھ miej你就 is اگر اوپر میں کوئی فارس لگا ہوں تو اس کے جو سارے پارٹیکل 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 کے جو جوڑیں ہیں اگر ان کے بٹوین کوئی دسٹینس چینج نہیں ہوں ان کے بٹوین یہ جو پیرز آف پارٹیکلز ہیں ان کے بٹوین کوئی ڈسٹنس سے نہ انکریز ہو رہی اپنا ڈسٹنس آگے پیچھے ہو نہیں رہی اپنی جگہ چھوڑ نہیں رہی تو پھر ایسی بارڈی کو کیا کہیں گے ایریجرڈ بارڈی یعنی ایسی بارڈی جس کے اوپر کوئی فورس اپلائی کریں اور اس کے پیرز آف پارٹیکلز کے بٹوین کوئی چینج نہ آئے اس بارڈی کو ہم کہتے ہیں ایریجرڈ بارڈی ایف دی ڈسٹنسز بٹوین آل پیرز آف پارٹیکلز آف دی بارڈی ڈونٹ چینج بائی اپلائنگ آف فورس دین ایٹیز کال آف ایریجرڈ بارڈی یعنی اگر فورس اپلائی کرنے سے سارے پیرز آف پارٹیکلز کے بٹوین کوئی ڈسٹنس چینج نہ ہوئی آگے پیچھے وہ بھی نہ کریں تو پھر ایسی بارڈی کو ہم کہیں گے ایریجرڈ بارڈی فار اگزمپل جیسے یہ ہمارے پاس پینسل ہے یہ مارکر ہے تو یہ ایک ریجرڈ بارڈی ہے کیونکہ اس کو ہم فورس لوگ ہیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کے پارٹیکلز اپنی پوزیشن چینج نہیں کریں گے تو یہ ریجرڈ بارڈی ہے دوسری ڈیفائن ایکسز آف روٹیشن کی تو ابھی تاکہ ہم نے ریجرڈ بارڈی ایک سخت بارڈی اس کو ڈیفائن کیا ایکسز آف روٹیشن کیا ہے ایک ہم نے ریجرڈ بارڈی سپوز کی ہے جو ایک لائن کی اباؤٹ روٹیٹ کر رہی ہے یہ ہم نے ایک ریجرڈ بارڈی سپوز کی ہوئی ہے اس لائن کو بیسیکلی کیا کہیں گے ایکسز آف روٹیشن یعنی ایکسز آف روٹیشن وہ لائن ہوتی ہے جس کے اباؤٹ بارڈی روٹیٹ کر رہی ہو دوسری ڈیفائن یہ جو لکھی ہوئی ہے یہ ڈیفائن چپٹر ٹو میں اسی فیزکس میں چپٹر ٹو میں روٹیٹری ایموشن والے ٹاپک میں یہ ڈیفائن لکھی ہوئی ہے ادھر یہ اونلی ایکسز کی ڈیفائن ہے تو یہ ایکسز آف روٹیشن کی بھی یہی ڈیفائن ہوگی این ایکسز آف روٹیشن is a line around which a body rotates ایکسز آف روٹیشن وہ لائن ہوتی ہے جس کے اباؤٹ بارڈی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اب یہ جو ہیوی ڈیفائن ہے یہ کیا ہے اس کو بھی اب ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو پہلا سنٹینس یہ ہم نے دیکھ لیا ایک ریجڈ بارڈی سپوز کی جو ایک لائن کے اباؤٹ روٹیٹ کر رہی ہے جب یہ روٹیٹ کرے گی یہ ریجڈ بارڈی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنی ہوئی ہے اور وہ پارٹیکل بھی سرکل میں روٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے ایسے یعنی وہ بھی اسی لائن کے اباؤٹ روٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس لائن کو اس جو لائن ہے جس کے اباؤٹ یہ سارے اس ریجڈ بارڈی کے پارٹیکلز بھی روٹیٹ کر رہے ہیں سرکلز میں موو کر رہے ہیں تو اس لائن کو ہم کہیں گے ایکسز آف روٹیشن یعنی کنسیڈر آ ریجڈ بارڈی روٹیٹنگ آباؤٹ آ لائن کسپوز کی ایک ریجڈ بارڈی ہے ایک لائن کے اباؤٹ روٹیٹ کر رہی ہے دی پارٹیکلز آف دی بارڈی موو ان سرکلز ویڈ دیئر سینٹرز آل لائنگ آن دیس لائن دی لائن is کالڈ ایکسز آف روٹیشن آف دی بارڈی یعنی اگر میں اس پارٹیکلز کی بات کروں تو یہ ایسے سرکل میں موو کرے گا یہ والا پارٹیکل ایسے سرکل میں تو یہ کنسنٹرک سرکلز کی فارم میں سارے پارٹیکلز موو کر رہے ہوں گے اور کنسنٹرک سرکلز وہ ہوتے ہیں جن کا سینٹر ایک ہو یہ سارے پارٹیکلز ایک ہی لائن کے اباؤٹ روٹیٹ کر رہے ہوں گے اس لائن کو کس کا نیمزی دیں گے ایکسز آف روٹیشن کا نیکسٹ ویڈیو میں ٹارک والا ٹاپک پڑھیں گے اللہ حافظ